السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آئے دن آج کل نیو سے نیو سکیمز مارکیٹ میں آتے جا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ ان سکیم سے کیسے بچا جائے ان میں سے ایک سکیم آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور اس سکیم سے آپ نے کیسے بچنا ہے اگر آپ کو اچانک کالز آ جاتی ہے تو لوگ آپ کو پریشان کیسے کرتے ہیں کس طرح کال کر کے آپ کو بساتے ہیں اور آپ سے پیمٹ لینے کی کوشش کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ایک چیز اور شور سے تھوڑا سا آپ نے وائٹ کرنا ہے میرے بچوں سے آپ کو بتا ہے جس گھر میں بچے ہیں تو شور تو ہوگا تو ان سے میں چھپکے ویڈیو بناتا دوں لیکن ان کی آوازیں پھر بھی آتی ہیں تو اس کے لیے معذرت چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو آج کل مارکیٹ میں ایک نیو سکیم آیا ہوا ہے کہ اچانک آپ کی مدر کو آپ کے فادر کو کال آ جاتی ہے یا مجھے کال آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا تھانے کے اندر ہے میں تھانے سے فلان تھانے سے ایس ایچو بات کرتا ہوں ایس پی بات کر رہا ہوں یا ایسسٹنٹ ساب انسپیکٹر بات کر رہا ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو بتائیں آپ کہاں پہ ہیں تو آپ جو دیفنیٹی کہیں گے کہ میں گھر میں ہوں تو وہ آپ کو کیا کریں گے کنفیوز کریں گے کنفیوز کیسے کریں گے وہ کہیں گے جی بتائیں آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے تو آپ پریشان ہوگے جیسے تھانے کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ہوش آواز ہوننا شروع ہو جاتے ہیں عالم میں اپنی ساری انفرمیشنز بات آ رہا دی یعنی کہ میرے بیٹے کا نام یہ ہے میرے بیٹا دس سال کا ہے میرے بیٹا بیس سال کا ہے میرے بیٹے نے یہ کپڑے پینے ہوئے ہیں میرے بیٹا فلان جگہ گیا ہوا تھا میرے بیٹا یہ تھا میرے بیٹا تو شریف ہے اللہ کے واسے میرے بیٹے کو چھوڑ دیں مہربانی کریں یہ کریں وہ کریں یعنی کہ وہ آپ کو سٹارٹ میں ایسا پریشان کریں گے کہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور اسی ہوش و حواس جب آپ کھو بیٹھے اس جیس کا وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے ڈیمانڈ کریں گے پیسوں کی اور آپ پریشانی کے حالت میں آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا بیٹا کے نیپ ہوا پڑا ہے یا میرا ہمارا بیٹا تھانے کے اندر ہے اس کا پرچہ اس کے اوپر ہوا ہوا ہے اس سے بچانے کے لئے میں پیسے دے دیتی ہوں اور وہ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کسی کو مت بتائیں برنہ میڈیا میں یہ بات پھیل جائے گی اور میڈیا والے تھانے کے بارے ٹھہ رہے ہوئے ہیں تو آپ کا بچہ ایکسپوز ہو جائے گا تو پھر پرچہ ہمیں مجبورنہ دینا پڑے گا یا ہمیں پرچہ سے بچنا ہے تو ہمیں پیسے دیں یہ اس طرح کے چکر آپ کو اننون نمبر کال سے آئیں گے تو اب آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کال آئے تو آپ نے پہلے نمبر پہ اپنے حواس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ہوش میں رہنا ہے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ نے تسلی سے اس کو فیس کرنا ہے اگر آپ کو کال آ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ان سے کچھ پروس پسننگ کرنی ہے یہ کرنی ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کا بچہ تھانے میں ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے سیمپل کہ بتائیں کہ میرے بچے کا کیا نام ہے یا میرا کیا نام ہے یا میرے بچے نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں میرے بیٹے کا کلر کس طرح ہے وائٹ ہے بلیک ہے میرے بیٹے کی ہائیڈ کتنی ہے کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ آپ سے ہی یہ ساری چیزیں نکلوانے کی کوچھ ہی کرتے ہیں آپ نے جیسے ہی پریشان ہوئے اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ جب آپ ان سے اس طرح کے کوئیسٹن کریں گے یا آپ پوچھیں گے بتائیں کہ آپ کس تھانے سے بات کر رہے ہیں آپ ویسے کہہ دیجئے گا جی میرے کزن ہیں میرے بھائی ہیں میرے چاچو ہیں میرے ہسپینڈ ہیں فلان اس برانچ میں تھانے میں ہوتے ہیں میں ابھی ان سے کنفرم کرتا ہوں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دس منٹ کا ٹائم دے اس دس منٹ میں آپ نے سوچ لینا ہے آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ کے حد کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے ان سے یہ بات شیئر کرنی ہے تھنڈا پانی پینا ہے تھنڈے سانس لینے ہیں آپ یہ آپ ٹیکنیک اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ان سے یہ بولیں گے یہ آپ ان سے بولیں گے تو وہ پریشان سے ہو جائیں گے وہ کنفیوز ہو جائیں گے جو پہلے وہ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ کی بات کریں گے پھر آپ ان کو کہیں گے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے وہ کہیں گے چلے آپ یوں کریں کہ ہمیں ایک لاکھ دے دیں آپ جب اس پہ ہی نہیں مانگیں گے مانیں گے پھر آپ وہ کہیں گے چلے آپ کے بس کتنے آپ ہمیں یہ دے دیں آپ جب یہ بھی نہیں مانیں گے تو آپ وہ کہیں گے چلے جی آپ ہم سے وعدہ کریں ہم آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں آپ ہمیں اس نمبر پر پیسے بھیج دیجئے گا تو آخری حد تک آپ کے پاس جائیں گے جب آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ بیٹا ہوا ہے میں ابھی آپ کی کال جو ہے متعلقہ تھانے میں کال ریکارڈ میں کر رہی ہوں اور متعلقہ تھانے میں وائس کنٹرول میں بھیج رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو پکھواتے ہیں ہم لوگ تو وہ فوراں چلیں جی ہم آپ کا پرچہ کارڈ دیتے ہیں یہ کہہ کے فون بند کر دیں گے تو اس طرح کے مارکیٹ کے اندر بہت سارے سکیم آ چکے ہیں اور تقریباً کوئی نہ کوئی آدمی یا جو کمزور دل کے افراد ہوتے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں آ جاتے ہیں اور یہ پریشانی کے بات سن کے ان کو ہارڈ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے یا ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں یا ہمارے سوسائٹے میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ نے اپنے اوپر کنٹرول لکھنا ہے سپیشل جو لیڈیز ہیں وہ دلتی پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے گھر کے ساری حالات اپنے بچوں کے بارے میں خود انفرمیشن دے رہتی ہیں تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا وہ آپ کو ہر لحاظ سے کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب آپ تھوڑا سا کھنڈے دماغ سے سوچیں گے کنٹرول کریں گے اور ان سے آپ نے یہ پوچھیں یہ بتائیں کہ میرا بیٹا ہے کدر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں وہ کہیں گے وہ آپ کو جب یہ اس طرح کی کوئسننگ کریں گے آپ اپنے بچے کا نام پوچھیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے لیکن ان کو تو کچھ نہیں بتا وہ تو اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں تو آپ اگر یہ ساری چیزیں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے سے بڑے نقصان ہونے سے بچ جائیں گے اور آپ ان چیزوں سے ہمیشہ بچے رہیں گے یا سمٹیم آپ کو ایسے بھی میسیجز وغیرہ آتے ہیں جی غلطی سے ہم نے جو جیس کیش کا کورڈ آپ کے پاس آگے ہے تو ہمیں بتا دیں میں نے پیمنٹ نکلوانی ہے میں دکان پر ٹھہ رہا ہوں وہ کورڈ آپ نے بلکل نہیں بتانا کیونکہ وہ کورڈ جیسے آپ ان کو بتائیں گے آپ کا جو جیس کیش اکاؤنٹ ہے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس کے درہ جتنے بھی پیسے پڑی ہوں گے وہ سارے نکلوانے ہیں جو بیسیکلی ایک کورڈ ہوتا ہے مطلب کہ وہ ایک اس کے آپ کے اکاؤنٹ میں انٹر ہونے کے لیے ان کا ایک ٹرک ہوتا ہے تو آپ نے بلکل کچھ بھی شیئر نہیں کرنا اس طرح کے میسیج آپ ڈلیٹ کر دیں یا ان کی آگے آپ ہیلپ لائن کو کال کر دیں تو وہ خود ہی ان کو ہینڈل کر لیں گے آپ نے بلکل بچنا ہے اور اس کے لئے وہ آج کل جو ہے بہت سارے آن لائن جو ہے سکیمز ہو رہے ہیں اس کی اوپر ایک ویڈیو میں دوبارہ بناوں گا جیسے OLX کے اوپر کس طرح سکیم ہوتا ہے اس کی اوپر میں ویڈیو بناوں گا کمیٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتیں کہ اس کی اوپر ویڈیو بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ دوستوں میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے اب کس طرح بڑے سے بڑے سکیم سے کیسے بچنا ہے اننون نمبر سے فراڈ کالز اگر آپ کو آتی ہیں فیک کالز آتی ہیں تو آپ نے ان کو کیسے ہنڈل کرنا ہے میری آج کی ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اپنے فیملی کو بچائیں اپنے بچوں کو نقصان سے بچائیں اور ذرا سمجھ دارے سے ان سے بات کریں اور ان کو ایکسپوز کریں اگر آپ کو کسی فراڈ نمبر سے کال آتی ہے تو فوراں ون فائپ پہ کال کر کے ان کا نمبر دیں پھر دیکھیں ان کو وہ کیسے نہیں بکڑتے تو وہ ہماری بجوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے ایک سمجھ دار اور ذمہ دار شہری بنے تو میں امید کرتا میری آج کی بات سمجھ آگئے ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوتا چینل پر سبکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ یہ اس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ بہت شکر دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار